اس برسات کے موسم نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر قتیل شفائی کا یہ شیر یاد آتا ہے دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایا نہ تھا اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا یہ وہ بارش تھی جو رحمت سے زہمت بن گئی گریبوں کی بستیاں اجڑ گئیں اور امیروں کے بنگلے بھی محفوظ نہ رہے بری برسات میں لوگ پینے کے پانی کو ترس گئے کیونکہ بارش کے پانی نے شہر کو کچرے اور گندگی کا سمندر بنا دیا ایک بارش آسمان سے برسی دوسری بارش مجبوراً اور لاچار لوگوں کی آنکھوں سے برس رہی تھی اس بارش نے بے اختیار اور با اختیار کی تعمیز ختم کر دی بے اختیار بھی شہر کی سڑکوں پر کشتیوں کے منتظر تھے اور با اختیار لوگوں کی بھی بڑی بڑی گاڑیاں بارش کے پانی میں بہ گئیں میڈیا نے بارشوں سے پہلے ہی شور مچا دیا کہ ابھی کرونا وائرس کا عذاب ختم نہیں ہوا اور برسات کا موسم آنے والا ہے اس برسات میں شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے اور اقدامات کیے جائیں میڈیا کی اس وارننگ پر سیاست شروع ہو گئی شہر کے میر نے کہا کہ میرے پاس وسائل کی کمی ہے میں بے اختیار ہوں سبائی حکومت نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ہمیں مناسب فنڈس نہیں دیے اور وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو بہت فنڈس دیئے ہیں لیکن صوبے کی حکومت کرپٹ اور ناہل ہے بیانبازی کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا اور اس مقابلے میں عزیر آزم عمران گھان نے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کو حکم دیا کہ کراچی کے گندے نالے صاف کیے جائیں لالوں کی صفائی شروع ہو گئی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں ورکنگ ریلیشنشپ بہتر بنانے کے لیے ایک وارڈینیشن کمیٹی بھی بنائی گئی لیکن بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ اس میں سب کمیٹیاں بہ گئیں اس بارش نے سرجانی ٹاؤن دیفنس ہاؤسنگ آتھارٹی اور بہریہ ٹاؤن کا فرق مٹا دیا سارے محمودوں اور آیازوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا اور یہ صف تھی ناہلی اور ناہتفاقی کی ناہل لوگ کسی قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق اور اتحاد قائم کر لیں تو نقصان کو کم ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہمارے محمود تو یہ فرما رہے تھے کہ میں نے کسی کو این آروں نہیں دوں گا اور سب آیاز دل ہی دل میں اپنے سلطان کی ناکامی کی دعائیں مانگ رہے تھے تو جناب کراچی میں وفاق صبائی اور ظلی حکومت سمیت سب سلطان ناکام ہو گئے ناکامیوں کی یہ دادستان صرف کراچی تک محدود نہیں سندھ کے کئی شہروں اور دیہاتی علاقوں کے علاوہ بلوچستان کے بہت سے علاقے خیبر پختونکوان اور پنجاب کے بعض شہروں میں بھی ریاست اپنے شہریوں کی بروقت مدد نہیں کر سکی میں نے کچھ صاحبان اختیار کو یہ بڑھ بڑھاتے سنا کہ لوگ ٹیکس تو دیتے نہیں اور حکومت سے ہر قسم کی سہولت بھی مانگتے ہیں آپ نے ٹیکس وصول کرنے والے ادارے کو سیاسی انتقام کے لیے ایک دوسرا نیپ بنا دیا ہے دو سال میں ایف بی آر کے چار سربراہ تبدیل کیے گئے تاکہ ایک جج پر لگائے جانے والے الزامات کو ست ثابت کیا جا سکے جس ادارے پر کوئی جج اعتبار نہ کرے اُت پر عام آدمی کیا اعتبار کرے گا یہی ہمارا اصل علمیہ ہے جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے اور یہ پانی حکمرانوں کے سب وعدوں اور دعووں کو بہا لے جاتا ہے حکمرانوں کے وعدے عبد الحمید آدم کی گزل نہیں ہوتے جنہوں نے فرمایا تھا بارش شرابِ عرش ہے یہ سوچ کر آدم بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا بارش کے حروف کو الٹا پڑھیں تو یہ شراب بن جاتی ہے اس حروف کو الٹا کر شاید تو یہ شراب پی سکتا ہے لیکن عام آدمی ایسی چیزیں نہیں پی سکتا اسے تو وہ چاہیے جس کا وعدہ اس کے ساتھ الیکشن کے جلسوں اور منشوروں میں کیا گیا تھا عام آدمی سے کہا گیا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا میں پیٹرول اور بچلی مہنگی نہیں کروں گا میں مہنگائی کم کر دوں گا میں آپ کی زندگی آسان کر دوں گا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا جب کوئی وعدہ پورا نہ ہوا تو ان وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے وعدے کیے جانے لگے نیا وعدہ یہ ہے کہ میں نواز شریف کو پاکستان واپس لاؤں گا سوال یہ ہے کہ آپ تو اسحاق دار کو پاکستان واپس نہ لاسکے تو نواز شریف کو واپس کیسے لائیں گے ایک سفارتکار نے مجھ سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کے بانی کے خلاف پاکستان میں قتل اور دہشت گردی کے درجنوں مقدمات درج ہیں انہیں کئی مقدمات میں سزائے ہو چکی اور وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے اگر انہیں واپس نہیں لائے جا سکا تو نواز شریف کو کیسے واپس لائے جائے گا میرے پاس مسکرہ کر یہ سوال ڈالنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا لیکن جب سفارتکار نے یہ سوال دہرایا تو میرے سبر کا پیمانہ کچھ لبریز ہو گیا اور میں نے قدرِ گستا کھانا انداز میں کہا کہ آپ کو یہ سوال وزیر آزم سے پوچھنا چاہیے سفارتکار نے میرے گستا کھانا لہجے کو اپنی تنظیہ مسکرہات کے ساتھ نظرانداز کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا نواز شریف بھی اپنے بائی شہباز شریف کی طرح خود ہی واپس آ جائیں گے میں نے اپنی گیرت و حمیت کو جیب میں ڈالا اور ہاتھ جوٹ کر ان صاحب کے سامنے کہا سر مجھے معاف کر دیں مجھے کچھ پتا نہیں افسوس کے ایک بارش سچ اور جوٹ کا فرق ختم کر دیتی ہے سیاسی وعدوں اور دعووں کی بارش حکومت اور اپوزیشن کا فرق بھی ختم کر دیتی ہے پتا ہی نہیں چلتا کہ حکومت سچی ہے یا اپوزیشن یہ معاملہ صرف اہل سیاست تک محدود نہیں اہل سحافت بھی سچ کے نام پر جوٹ بولتے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اس ملک میں رہ کر سچ بولنے کا اکتیار نہیں رکھتا جب تک اس ریاست کے شہریوں کو آئین کے مطابق سچ بولنے کا اکتیار نہیں ملے گا اس ریاست پر جوٹ کی حکمرانی رہے گی اور ہر وارش حکمرانوں کے وعدوں کو بہاتی رہے گی قدیل شفائی سو مرتبہ کہتا رہے کہ کھلا ہے جوٹ کا بھزار آؤ سچ بولیں نہ ہو بلا سے خریدار آؤ سچ بولیں آج کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ یہاں سچ کے نام پر بھی جوٹ بولا جاتا ہے